اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑکے مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی اور یہ اس کی زندگی کا آخری مقام ہوتا ہے مرنے کے بعد اسے اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا ہوتا لیکن اصل میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ناظرین حقیقت تو کچھ اور ہی ہے انسان کی اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے مرنے کے بعد والی زندگی کو برزق کی زندگی کہا جاتا ہے اور جب برزق کی زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی کی شروعات ہوگی اور یہ زندگی کبھی ختم ہی نہ ہوگی اس کے علاوہ اکثر ہمارے ذہن میں ہی خیال آتا رہتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمارے یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا لیکن ہماری روح کہاں چلی جائے گی دوستو اس بات کا جواب ہمیں کوئی مرہ ہوا انسان نہیں دے سکتا کیونکہ ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا سے رابطہ کر پانا ہر انسان کے لیے ناممکن ہے لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے اس سوال کا جواب جاننے میں لگا ہوا ہے ناظرین جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہاں سے اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزق کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین برزق کا مطلب ہے پردہ یا آڑ اس کے علاوے سے عالم قبری عالم وسال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کسی بھی انسان کی موت ہونے کے بعد ہر انسان اور جن اسی عالم برزق کے اندر رہتے ہیں جو لوگ نیک اور اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے عالم برزق بلکل ایک جنت کی طرح ہے وہیں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ عالم برزق ایک جہنم کی طرح بتایا گیا ہے ناظرین اسلام کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جب ہماری روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم کو قبر میں اتارنے پر ایک بار پھر سے روح ہمارے جسم میں ڈالی جاتی ہے اور اس کے بعد منکر نکیر ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں چنانچہ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ناظرین ان سوال جوابوں کے بعد ہمارے عمالوں کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں اگر کسی انسان کے عمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کی روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے اللین نام کے مقام میں لے جایا جاتا ہے اور اگر کسی انسان کے عمال برے ہوتے ہیں اور وہ منکر ہوتے تو اسے عالم سجیین میں ڈال دیا جاتا ہے اللین اور سجیین عالم برزق کے ہی دو ٹھکانے ہیں جن کو بدکار اور مومنوں کے لیے بنایا گیا اور اللین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے ان لوگوں پر اللہ کی سبھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں یہ جگہ بالکل ایک باق کی طرح ہے جہاں یہ سبھی نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہتی ہیں اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ملے تھے یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بات بھی کرتی ہیں اور دنیا میں گزری ہوئی اپنی زندگی کو یاد کرتی ہیں جو نئی روحیں یہاں آتی ہیں قرآنی روحیں ان سے اپنے عزیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارے وہ رشتہ دار اور ملنے والے کے ظالمیں اور نئی آنے والی روحیں اگر انہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار تو فوت ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں تو ضرور ان کا یہ رشتہ دار عالم سجیین میں ہے جو نیک روحیں یہاں رہ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور ملنے والوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں ان روحوں کو اپنے عزیزوں کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے کہ آپ کے اور ہمارے گھر میں کوئی گھر کا انسان دور رہ کر اپنوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے بردک میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں یہ سبھی روحیں یہاں ایک ساتھ رہتی ہیں روایت میں بتایا گیا ہے یہ نیک روحیں ایک دن اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کریں گے اور باتچیت بھی کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وسال کے بعد سب سے پہلے تمہاری ہی ملاقات مجھتے ہوگی اور بلکل ایسا ہی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھے مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملیں ناظرین جس طرح ہمیں نیند اور خواب آتے ہیں یہ بھی ایک عالم برزت کا این امونہ ہے کبھی کبھی تو ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں جس خواب کو دیکھتے وقت ہمارا بدن بھی اسی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم بالکل صاف محسوس کر سکتے ہیں کئی بار تو خواب دیکھتے وقت انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلنے لگتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے لیکن اصل میں وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں جو وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کچھ وہ نین میں کر رہا ہوتا ہے دوستو اس وقت اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اس لئے یہ شخص اپنے بدن پر قابون نہ کر کے خواب کے مطابق ہر چیز کرنے لگتا ہے اور ہر بات کو محسوس بھی کرتا ہے اور ایسا ہی کچھ مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے عالم برزق میں جانے کے بعد جب کسی روح کو جزا یا سزا ملتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سواری کر رہے تھے کہ تبھی اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر بہت زیادہ بدک گیا اور آپ خچر سے نیچے آگئے تبھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کچھ قبریں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ یہ قبر کس کی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں کو کب دفن کیا گیا وہ شخص نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ خچر اس لیے پریشان ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کے اوپر قبر میں عذاب نازل ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اگر اس عذاب کی آواز تمہیں سنائی دی جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے جو آواز اس وقت مجھے سنائی دے رہی ہے ناظرین اس سے پتا جلتا ہے کہ ایمان والے برزق کی دنیا میں اتمنان سے ہوں گے اور ان کے ہوش اور حواظ صحیح رہیں گے یہاں تک کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا اور فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے ناظرین ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمل تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں پر پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں ایسی نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کی وجہ بن جائے نظرین اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی عالم برزق کے اوپر اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت سی ویڈیوز بنا رکھی ہیں آپ اینڈ سکرین پر شو رہی اس پلی لسٹ پر ضرور کلک کیجئے گا ہم آپ سے وہیں ملیں گے اور وہاں پر آپ کو اور بھی ایسی ویڈیوز ملیں گے ان ویڈیوز کو شیئر کر کے سواب دارین ضرور حاصل کریں موسیقی